حضرت ابن شماسہ المحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ موت و حجات کی کشم کشمے تھے آخری وقت تھا آپ پر آپ نے رونا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگے وَمَا كَانَ عَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْجَّمِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ کہنے لگے کہ کوئی شخص بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی شان میری آنکوں میں ان سے زیادہ ہے وَمَا كُنْتُ اُتِيكُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ اِجْلَالَ لَّهُ آپ کی تعظیم اور اجلال اور مرتبے کی وجہ سے میری تو جرود نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کر آپ کی طرف دیکھ ہی لوں وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَسِفَهُ مَا أَتَخْتُ کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ بیان کرو ان کی صفتیں بیان کرو تو کہنے لگے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کیوں لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَعَيْنَيَّ مِنْهُ اس لیے کہ میں نے غور سے جی بھر کر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں دیکھا نہیں تو پھر بیان کیا کروں